پورے جس ہمتے ہیں ہی چھوڑ اترا ہے نبو ہے کتری وارت ہے گئے نیکو نیکو تریوی جمارا نہ کوئی موہ ہے نہ کوئی سیر یہ پجاز کے رہے ہیں اللہ خیر کرسے انشاءاللہ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کے ڈھیر ہیں ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہ گئے سامین اگرامی آپ نے سنو ہوگا کہ باپ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے وہ کبھی تندرس نہیں ہوتا یہ بھائی جس کے گھر میں ہم گئے ہوئے ہیں حافظ عبدالعزیز صاحب سنامہ شہر کے مضافات میں رہتے ہیں پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی جوانی گزر گئی لڑکپن گزر گیا پھر بال سفید ہو گئے دوسری شادی کی تو اللہ کی قدرت دیکھئے اللہ نے نو بچے اور بچیوں سے نواز دیا لیکن اس وقت ان کے جو دونوں بازو ہیں دونوں کندے ہیں وہ بالکل حرکت کرنا بند ہو گئے ہیں بچے ان کے بالکل چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں انتہائی غریب آدمی ہیں اور اس وقت جو ہے ان کے گھارم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی چار دیواری بھی نہیں ہیں پکے مکان بھی نہیں ہیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے اس طرح کے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیے اور ہمارے اس بھائی کی بھی ضرور مدد کیجئے اگر کوئی ساتھی راشن کا انتظام کر کے دینا چاہیں مہانہ ان کو خرش دینا چاہیں ان کے ایک سب سے چھوٹا بچہ جس کو جسم جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں پھوڑے نہ نکلے ہوں ڈاکٹروں سے کافی علاج کر آیا لیکن اس کو بھی فاقہ نہیں ہوا بڑے بڑے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں آپ حضرات اپنے اتیاد میں سے ہمارے اس بھائی کی ضرور مدد کیجئے اور اپنے آس پاس بھی اس طرح کے غریب لاچار بے بس لوگوں گا آلی شان کوٹیوں میں رہنے والے لیکسری میں گھومنے والے آلہ آلہ قسم کے پکوان کھانے والے بھلے آپ اپنی زندگی سے تنگ ہوں گے لیکن ہزاروں لوگ آپ جیسی زندگی کو ترستے ہیں اللہ کا شکر کیجئے عزیز عزتوں ہمارے اس بھائی کے ضرور مدد کیجئے راشن کی صورت میں کوئی ساتھی جو ہے ان کی چار دیواری اگر انتظام کر کے دینا چاہے کوئی کمرے کا انتظام کر کے دینا چاہے امتہیں غریب ہیں آپ کا دیا ہوا صدقہ جو ہے صحیح مسرح پہ لگے گا یہ نیچے نمبر ہم نے ان کا دیا ہوا ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے تک بھی اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کا دیا ہوا یہ حق انشاءاللہ اس حقدار بھائی تک ضرور پہنچے گا امید کرتا ہوں سارے دوست دل کھول کر اس مظلوم بیچار بھائی حافظ آپ کی آپ لوگ ضرور مدد کریں گے